اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحب میں پڑھئے پترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہوں پتری ایسی جنگ ہونی ہے الملحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاسٹ کروشیڈ مجھ نے بھی کروشیڈ کلس پول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں فقیہ مستہد بھی سے وہ ریندے بادخار اچھا خروشیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشیڈ اس کے اوپر جس قدر نخصان ہونا ہے عربوں کا گریڈر ازرائیل بنے گا یہ عراق شاہ اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص رہی علاقہ ڈیلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گی اس کو حدیث میں کہا گیا عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوگے اور ہر عالم کے نیچے بارہ آزار فوج ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایٹار کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے جانتے ایک خطرہ یہی ہے اب اسلام اوبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تم پھر اٹھانا بیٹھنا یہ اندر تو انگارہ ہے اوپر سے ناکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسبانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلاف انتائم کریں اور مہران ہوا تھا کہ اس کا وقت کو ہسبانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہے اب ان کو بھول گئے تھے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسبانیا پر حق نہیں کیوں لہلِ عرب کا ہسبانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسئل بات تھے اور ابھی پانچ سو برس ہی گز رہے ہیں یہودی تو عرض مقندس سے دو ہزار سال نکال گئے ہیں انہیں لاکہ آباد کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر پھوک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاندہ کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائے گی ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث صحیح اور آپ نے فرمایا ہے ویلو لیل عرب ان شر لن قدیب طرف عربوں کے لئے خلاخت ہے عربوں کے لئے پربادی ہے اس شر سے جو قائم آجی ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کے تحضیر کو اختیار کر دیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی بغاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندرم نے قائم درگنی کھا دی اب سعودی عرب اس راستے پر پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے پاکستان کے لئے لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہا ہوں تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جائے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی تطل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر پرس کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جو پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا جسے بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں مانی جا نکھا ہے ایک بہری بگ واغ جا نکھا ہے جا نکھا ہے ارم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں ارمی میں اور ارم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر میں جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اف سین جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اوہ زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسرویٹرز ان کا پانچ نکاتی ایجندا ہے متفقل ہے جس کے تحت کی ایجنگ سلیبی شروع کی گئی تو سن لیجی آپ آرم اگر ڈاؤن نمبر ایک گریٹر ازرائل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوک کا نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی سن ستر عیسوی اور تک گری پڑی ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ستر عیسوی سے لے کر آن ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں بھنیتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر جار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ نندر شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہو گیا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج بوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسید اقصہ وہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر ان کی تاج بوشی ہو جاتا ہے سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودویں صدی عیسویں سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایم اے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے نم کی شکل اب اگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہ شروع نہیں اس میں ہو یہ لاکر رکھا جائے گا سرڈ لیفت اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دچان ہو عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس ون جب ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ بدتا ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کس شرائط ہو جمل کے مالک اگر بنا دے موافق اپنا شعار اب بھی جمل میں آسکتی ہے ملڈ کر زمن سے روٹھی بہار اب ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بقیدی کی وعدہ خلافی کی غدداری کی لازہ صفدہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چیز کیا تھا اس جس موپسکتا دور تسمتی ہے انہونی بات تسمتی ہے جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور برسل ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدامنی ہو جائے اب لاہور پہ پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں ہوں وہ آپ نے ساپے بیٹھا ہوگا وہ جانے بچی نہیں جو ہماری ایکیڈمی کا حشل ہوگا ہے یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مرشد سے بھارتی فورسز آ جائے اور ہمارے ایٹمی تام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ چاہتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر بنحصیت ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا صحابہ نے تیانے دی تھی کتنی تکلیریں اٹھائی تھی بارہ برس تک بکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساد و دب آدم دن جو پختہ شبی خدرہ پر سلطر سے جنگ سند یومِ طائف یاد ہے جو حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یومِ اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یومِ اہد پر کیا ہوا دی کلوار کلوار پڑا تھا آپ کے سیرے مبارک یہ جو رخصار کی ہٹی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس پہ پوچھ گئی دو زندانِ مبارک شبی خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھجنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہنے نکھیں کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا پوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیٹھ ہو گئے گر گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ نے انتقال ہو گیا شادت ہو گیا یہ سیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دوڑ تھا یہ عبت عائف میں جو آپ کی چاہتی بچی تھی انہوں نے کیا پتک چاہ ہو رہا ہے تین دن تک ہوں مدکہ کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤں گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارہ تھا خاندانی سہارہ تھا ابو طالب کے ذریعے اور گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے اب تو بنو اب تو سب کو تہہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو اسی لئے آپ جائے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکت نظر شفت کروں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نکل جاؤ یہاں سے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار دی اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤں میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے میں بھیجت نہیں کر بیٹھو واقعی تم اللہ کے نبی ہو تم ہمارا جاؤں گا جاؤں جاؤں یہ سلوک بہت بہت سار اور پھر چھوکروں کو سٹیر ہر چند سینے آپ کہتے ہیں اشارہ کے ادھر خبر لو پترہ ہو رہا ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی سے زید ابنہ حرصہ ہے اب سامنے سے پتر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں دھات بنتے ہیں مجھے لے کہ پتر اضو کر رہے آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈال نہیں بات سکتا ہے جسم لہو لہا خون جاکہ یہ جوپیوں میں جم گیا ہے جو کہ مطلب نہیں تھا پھر وہاں سے باپ سے بہت سکتا ہے اللہمہ الیکا اشکوزو فا قوتی و قلت حیلتی و حوانی الگ میاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی قبی کا اپنے وسائل کی قبی اور جو ذلت و خاری ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اللہ مل تکے رو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بعیدی یہ تجہہ ہوں نہیں یہ میرے اوپر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدو بھی ملکتا عمرے یہ دشمن کے حوالے میرا حملہ کیا ہے جو جائے کرتے ہیں کہ پھر اپنیت غالبانی ہے اے اللہ اگر تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی فرواں سر تخدیم خم ہے جو مزاجِ یاد ویاد مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض ہو لے یہ تکلیفیں چھے لے سیکھوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا احضاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں اور ان فاقوں کی حالت میں خندق خید خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پچھر مانے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری دھور جاؤں اور جب صحابہ قدالے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَا يَعُوا مَحَمَّدًا عَلَى الْزِحَادِ مَا بَقِينًا عَبَدًا اللہمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعتی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جرد تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات ہوتا ہے جان ہے جاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جا رہی جان تو ہے اور ایک نوا کہتے تھے اللہمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيْش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھے وہ نہیں تھے گاؤت کیا لگا کر پسر اٹھا اٹھا کر خط تک پسی دے جا کر باہر ٹھیک رہے تھے جو صحابہ کہتے ہیں اللہمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرمارہ ہے فَقْفَرِ الْاَنسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ اِذْا اَنسَارُ الْمُحَاجِرَةِ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناکہ میں پرداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر واضح حضور نے پھرکا اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر واضح یہ ایسی حضور کی آپ اس چیز کو دیر سمید ہوگی بہرحال اس موضوع پر میرے یہ کتاب ہے منحجِ انقلابِ نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرز مقردہ ہو گئی